دین و دانش میں آپ کا ایک بات پھر خیر مقدم کرتا ہوں اس وقت لائن پہ پھر ہمارے ساتھ ساجد حمید صاحب ہیں ساجد صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ہم گفتو کر رہے تھے کہ یہ جو ایک سے زیادہ حج لوگ کرتے ہیں یا اسی طرح سے عمرے پر چلے جاتے ہیں سال کے سال ہمارے سوسائیٹی میں اس کا بڑا رواج ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرج کر کے بڑے لگجوریس انداز میں یہ کام کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی آپ کچھ کہیں گے ایکشلی بادیا جی کہ جو دین کا مزاج ہے وہ تو عبادت کا ہے اور ایک ہے فرضیت فرض تو ادا ہو گیا جس نے ایک دفعہ کر لیا ہے اب جو نوافل ہیں ان میں عبادت کا یہ رجحان کوئی اچھا نہیں ہوتا کہ ہم ایک طرح سے پکنک کا سا مزاج بنا کر حج کو بھی اس میں شامل کر لیں ہاں ٹھیک ہے جس کا جذبہ ہے تقویہ اور یہ اس کو لے جاتا ہے تو وہ ضرور جائے لیکن کچھ ضروری چیزیں اگر وہ کر سکتا ہو تو ان کو بھی اہمیت دی جا سکتی ہے اب نوافل کی صورت میں یہ کہنا کہ بھئی جندگی کے سارے کام دھرے کے دھرے رہا جائے میں تو حج کرنے جا رہا ہوں یہ درست رویہ نہیں لگتا خاص طور سے ہم بات کر رہے تھے اس سوسائیٹی میں جہاں غریب اتنی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور سہلاب سے متاثر اتنے زیادہ لوگ ہیں اس برس تو کم سے کم ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس سرمایے کا ایک حصہ اگر ہم ادھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں جی بلکہ صحیح بات ہے یہ اصل میں ایمیجنسی کے حالات میں جیسے جنگ ہے یا جیسے سہلاب کے حالات ہیں اس میں تو یہ ناگزیر ہے کہ یہ سارے ایکٹیوٹیز چھوڑ کر پہلے اس چیز کو سنبھالا جائے کیونکہ اس میں لوگوں کی جانیں ان کی مال ان کی عزت سب کچھ خطرے پر ہوتا ہے تو یہ ایمیجنسی کا نفاظ ہے اس میں تو جو کچھ ہمارے پاس بچا ہوتا ہے وہ سب دینے کا حکم ہے کلی لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے تو یہ مسئلہ ہی اور ہے لیکن بہرحال ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک چیزوں کو تولنے کا غلط انداز بن چکا ہوا ہے کہ دین کے اندر یہ چیز حج ایک بہت بڑی چیز ہے اور میں سارے گناہ جو کرتا ہوں وہ ماف ہو جاتے ہیں یہ غلط کچھ نظریات ایسے بن بنا کر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ پہلے ایمیجنسی کو دیکھا جائے گا پھر عبادت دیکھی جائے گی اس کو ہم نماز پر بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہا کہ اگر کسی بچا کھیل رہا ہے اور تم دیکھو کہ ساں پا رہا ہے تو اپنی نماز چھوڑ دو پہلے بچے کو بچا دو بعد میں نماز پوری کرنا اس سے ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے بہت شکریہ ساجد عمید صاحب ڈاوٹر خالد حیر صاحب یہ ضرور میں چاہوں گا آپ کومنٹ فرمائیں کہ یہ عام آدمی کے لئے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے ایک جانب اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور دوسری جانب بندوں کے حقوق ہوتے ہیں پھر اس کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے آخرت میں پیش ہونا ہے تو وہ توازن ہے اصل میں زندگی میں جو بے ترتیب ہو جاتا ہے اس کو کیسے ہم بہتر سے بہتر حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دین دیا ہے اس میں وہ کون سی باتیں ہیں جو اس کے لئے لازم ہیں جو چیز فرائز کی کیٹیگری کی ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا یہ بالکل تیشدہ بات ہے کہ اس کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی کامیان بھی ہے اب اس میں انسان کو اختیار ہے بعض لوگوں کی اپنی طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے ایک شخص ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے ایک دوسرا شخص ہے کہ جو نماز میں اللہ کے قرب کو زیادہ پاتا ہے عام حالات میں ظاہر ہے کہ لوگوں کے مزاج میں ان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جانب زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی جانب کو اختیار کرنے اللہ کے دین میں نوافل میں اصل میں یہی خوبصورتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امرجنسی میں صورتحال بدل جائے گی یعنی لوگوں کو بلوم تشویق دلائی جائے گی شوق دلائی جائے گا کہ وہ لوگ کے جو اس وقت بہت زیادہ مسئیبت زیادہ ہیں ان کی مدد کو لوگ آئیں اور اسی میں اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری زیادہ پائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عمومی بات ان کو کہی جائے گی حافظ صاحب ایک اور پوائنٹ جیو ساجی صاحب نے ریز کیا وہ یہ تھا کہ عام طور سے ہمارے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں سواب حاصل کرنے کے لیے فضائل کی بنیاد پر سارا زندگی میں عبادت کا ان کا تصور ہوتا ہے آپ نے بالکل شروع میں یہ فرمایا تھا کہ اصل میں تو وہ مقصد دیکھیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اور وہ اس کا وہ تقوی حاصل کرنا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے نکلنا ہے جس مقصد کے لیے وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس چیز کو کیسے درست کر سکتے ہیں آپ اگری کر رہے ہیں دیکھیں میں چھوڑی بات ہوں میں ان کے پورے ورجن سے اس لیے اگری نہیں ہوں کہ انہوں نے تھوڑا یہ جو بات میں ایک تھوڑا سٹیم کا روئیہ اپنا ہے میں کوئی تھوڑا موڈرٹ کر کے یوں بات کروں گا کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یا سواب کے اندر بھڑ چڑھ کے اپنے یعنی جسے اللہ نے کہا سابقویل الحیرات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے پر تیزے پیش قدمی کرو تو یہ بھی انسان کا بارہ ایک ٹارگیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آہرد کی کرنسی نوٹ نہیں ہے وہ ہمارے عمالی ہیں جو وہاں پہ حریداری کے یا جنت کے حصول کے لیے کام آنے ہیں تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں دیکھنے کی بات ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش میں اپنے ہمسائیوں میں اپنے معاشر کے پر نگاہ ڈال کے اس چیز کا تعیون کر سکتا ہے کہ میں بیق وقت دونوں چیزوں کو اڈجس کر سکتا ہوں گا نہیں اگر اللہ نے مجھے اتنا توفیق دی ہے کہ اپنے کمیونٹی کے اندر غریب بیواؤں کی مدد کرنے کے پر بھی قادروں یتیموں کا اصحاد بھی دے سکتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کے حاجبی کر سکتا ہوں اور نفلی رودے بھی رکھ سکتا ہوں تو مجھے سارے کام بجا لانے چاہیے لیکن کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری سطا اتنی نہیں ہے اور میں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو پھر میں پروارٹی سیٹ کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی بندہ حالت سرار میں تو نہیں اگر وہ حالت سرار میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کی مدد دے کے حالت سرار میں میں سمجھتا ہوں دو وقت کی ہانڈی بھی مجسر نہیں ہے تو میں اگر صدقے کا ایک حصہ اس کے لئے موڑ دیتا ہوں تو میں نے تو اللہ کا عجر ہی حاصل کرنا ہے تو اس میں سواب والا معاملہ پھر بھی مجھے حاصل ہوئی جائے گا تو میں چاہیے میں اس کے لئے ڈیورڈ کر دوں لیکن اگر اللہ تعالی نے مجھے اتنا حوش حال بنایا گا میں دونوں چیزوں میں منیز کر سکتا تو اپنے بی بچوں کی کفالت کا ساتھ ساتھ تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں میں منیز کرنا چاہیے کیونکہ جب ہمیں حدیث تیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں یہ بات بلکل وائے طور پر نظر آتی ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک گناہ ہوا کفار ہے اس طرح ایک حاج دوسرے حاج تک گناہ ہوا کفار ہے تو اسی طرح یہ معیشت کو مستحقم کرنے والی باتیں بھی ہیں جب معیشت مستحقم ہوگی غریبوں کی مدد ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ عبادات چونکہ انسان کی اوورالنگ اس کو فریضہ انجام دیتی ہیں اب صحابہ کرام نے جہاد ایک دفعہ تو نہیں کیا کئی دفعہ جہاد کیا صحابہ کرام نے حاج ایک دفعہ تو نہیں کیا بہت دفعہ کیا حالانکہ ان کی معیشت اتنی مستحقم یا مضبوط نہیں تھی ان کی معیشت کمزوریاں موجود تھی لیکن انہوں نے اپنی معاشی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے جتنے امکانات موجود ہیں سارے کے سارے امکانات کو اویل بھی کیا ہے اور اس سے برپور فائدہ بھی اٹھایا اور امت کو اس بات کا سبق بھی دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راسم سنا چلنا چاہیے جس سے اللہ نے کہا لَقَدْ حَلَقْنَ لِنْسَانَ فِي قَبَدْ کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے یَا اَيُّهَا لِنْسَانِنَّا قَادْهِ وَلَا رَبِّيْكَ قَدْحَن اے انسان تو مشکت میں ہے تو اپنے پروزگاہ سے مشکت کرنی چاہیے تو جتنی انسان کو اللہ نے پروٹنشل اور توانائیاں دی ہیں اگر وہ راہِ خدا میں حرچ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گنیمت ہی بات ہے لیکن آپ صاحب آپ اس سے تو اتفاق کریں گے کہ جو عبادات جن میں مال خرچ ہوتا ہے جیسے اب حج ہے عمرہ ہے اور قربانی ہے اس کے اندر جب بھی انسان اس پر عمل کر رہا ہے خاص طور پر اس کے نفلی پہلو بر تو اس وقت صرف نظر نہیں کرنا چاہیے اس سوسائیٹی سے جس کا حصہ تعلق ہے کہ اللہ موقع دے رہا ہے چھپائیوں کے پر اس کے نام کو لینے کا تو انسان کا میرے رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور مجموعی طور پر کئی مرتبہ آپ کی فیملی جو ادروائید آپ کو اتنا انکریج نہیں کاری ہوتی ان معاملات وہ بھی آپ کو انکریج کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کریں آپ کے بچے بھی آپ کی بیوی بھی آپ کے اہلحانہ بھی یعنی یہ ضرور اس کے زمنی فوائد ہے اور یہ بات کہ اس کے سامنے اگر وہ خدا کی رضا ہو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا پوٹنشل یہ آپ اس بات سے تفاق کریں گے جتنا پوٹنشل ہیں انسان کو قربانی کے وقت پیدا ہو جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کوئی فضل ہوتا ہے وگر نہ عام حالات میں انسان اتنا اپنے جیب کاٹ کے شاید دوسرے مقام بھیج کرنے کی وہ جیسے بعض وقت انسان روزے کے موقع پر سوچتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا جب فرائد آتے ہیں جب ارادہ کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے خاتین حضرات پروگرام کے خاتمے کا وقت ہو گیا میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں پراؤٹر خالد زہیر صاحب حافظ ابتسام علاہ زہیر صاحب ساجد حمید صاحب اور کرنل عمر شبیر صاحب ایک بات جاتے ہوئے ضرور ارس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اپنی طرف سے پابند کیا ہے کہ وہ محتاط زندگی گزارے پرہیزگاری اختیار کرے تو صرف بخرید اور حج کے موقع پہ نہیں آتا یہ تو روز آتا ہے ہم گاڑی خریدتے ہیں ہم مکان بناتے ہیں ہم تقریبات کرتے ہیں ہم اور جگہوں پر خرچ کرتے ہیں بلکہ میں یہ ارز کروں آپ کو کہ یہ جو ایک فضول خرچی کی بیماری ہے یہ قربہ میں بھی اتنی ہی موجود ہے وہ اپنی چادر سے زیادہ خرچ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں قرص تلے دب جاتے ہیں تو یہ بات کے میانر روی اختیار کی جائے اپنے خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا حکام کو سامنے رکھا جائے یہ صرف حجر و قربانی ہی سے مطالق نہیں ہے بلکہ ہماری پوری زندگی کے معاملے سے مطالق ہے اور حجر و قربانی کرتے ہوئے مد نظر ہمیں آخرت کو رکھنا چاہیے اگر ہم آخرت کو بندے بنیں گے تو ہماری دنیا کی چیزیں اپنے صحیح جگہ پہ آ جائیں گے یہ ترتیب کا وہی اصول ہے کہ اگر آپ اس کی ترتیب اُلٹ دیں گے تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں فضول خرچی لگیں گی جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے خاتین حضرات آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ